اوورال جی ڈی پی کا گروت ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا اسٹیمیٹ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے اس میں اگریکلچر کی گروت تقریباً دو اشاریہ سے چھ سات پرسنٹ ہے ملکی معیشت بھی کرونا سے متاثر روہ مالی سال کوئی حدف حاصل نہیں کیا جا سکا موشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ نے اقتصادی سروے جاری کر دیا کرونا کے باعث قومی آمدنی میں کمی معاشی شرعہ نمو منفی صفر اشاریہ چار فیصد رہی ذریعی شعبے کی ترقی تین اشاریہ پانچ فیصد کے حدف کی وجہے دو اشاریہ ساٹھ فیصد تک محدود رہی سنتی شعبے کی کارکردگی دو اشاریہ تین کے مقابلے منفی دو اشاریہ تین فیصد رہی خدمات کے شعبے کپاس اور دیگر شعبوں میں پیداواری حدف کے مقابلے منفی رہے ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں ہم نے پورا سال جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی کرز نہیں لی ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا یعنی منجمت کیا موجودہ حکومت کو معاشر بہران ورسے میں ملا عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں روہ سال اخراجات آمدن سے زائد ہیں ڈالر سستہ رکھنے سے برامداد میں اضافہ ہو گیا موثر حکمت عملی سے پانچ ہزار ارب کے قرضے واپس کیے بیس ارب کے خسارے کو تین ارب تک لے آئے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی رقم نہیں لی یوٹیلٹی سٹورز کو اربوں کی سبسیدی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کی مدد کی فوج کا بجٹ منجمت کرنے پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے مشکور ہیں گزشتہ حکومت کے پانچ سال میں برامداد صفر فیصد رہی عویز شیخ کا کہنا ہے دیکھنا چاہیے حکومت نے کرزیں کیوں لیے سابق حکومت نے ڈالر کو سستہ رکھا درامداد برامداد سے دو گنا ہو گئی ماضی میں گروت کرز لے کر حاصل کی گئی مزید بولے آئی ایم ایف سے تعلق اپنے فائدے کے لیے جوڑا کوشش ہوگی آئندہ مالی سال کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہ لگائیں کرونا کی صورتحال کے باعث ٹیکسس میں کمی کی جائے گی کرونا سے ایک ماہ پہلے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت کا کہنا ہے کرونا کے بعد پاکستان کی برامداد کم ہونا شروع ہو گئیں برامداد کے لیے افریقہ کو چن لیا کچھ آرڈرز واپس ہوئے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھے گی اب چھوٹی بڑی گاڑیاں بجلی سے چلیں گی حکومت کا پہلی قومی الیکٹرک ویکل پالیسی مطارف کرانے کا فیصلہ کل وفا کی بجٹ میں پیش کی جائے گی پہلے مرحلے میں تیس فیصد موٹر سائیکلز، رکشے، بسز اور ٹرکس بجلی پر چلیں گے پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں تین سو ارب کی کٹوتی لگانے کا فیصلہ نائنٹی ٹو نیوز نے آئندہ صوبائے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لی ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ کا حجم پانچ سو ستاسی ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی تھی جو مسترد کر کے حجم دو سو ستاسی ارب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ترقیاتی بجٹ میں نئی سکیموں کے لیے کوئی رقم مختص نہیں نول لیگ نے سٹیل ملز کی نجکاری کے فیصلے کی حمایت کر دی سٹیل ملز اور پی آئی کی نجکاری کے خلاف نہیں ہیں ملازم گولڈن ہینڈ شیکس سے مطمئن ہو کر گھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اپوزیشن اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں خاجہ آصف کا بیان تضادات کا مجموعہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے انکوائری کمیشن رپورٹ کے خلاف شوگر ملز کی درخواست پر مشروط حکم امتنا جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت کو آئندہ سماعت تک کمیشن رپورٹ پر کارروائی سے روک دیا عدالت نے پچیس جون تک فریقین سے تفصیلی جواب طلب کر لیا واجت زیا شہزاد اکبر سیکیٹری داخلہ اور انکوائری کمیشنر کان کو نوٹسز جاری سندھ حکومت کا دوبارہ لوک ڈاؤن پر غار وزرعالہ مراد علی شاہ کی عالمی ادارہ سہت کی تجاویز اور سفارشات پر پارٹی قیادت سے مشاورت کاوینہ کے سینئر ارکان اور طبی باہرین سے بھی تبادلہ خیال دو ہفتے کے لوک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں پر حتمی فیصلہ وفاق کی حکومت کی مشاورت سے ہوگا الیکشن کمیشن نے تمام کیسز کی سماعت ایک ماہ کے لیے موقر کر دی تا حکم سانے الیکشن کمیشن کے پاس زیرے التوا کیسز کی سماعت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کے تمام شباجات میں پچاس فیصد ملازمین کو حاضری سے استثناء دے دیا گیا الیکشن کمیشن کے مرکزی زیلی زلی ریجنل دفاتر میں ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا جس میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی 38000 سے زائد خوش قسمت پلازماتیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں آئیے اور اپنا پلازماتیہ کیجئے 0334 1920268 پر واتس ایف میسج کیجئے 92 نیوز پلازماتیہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا نان بائیوں کی ہٹ درمی نان اور روٹی مہنگی کر دی متحدہ نان روٹی اسوسییشن کا 100 گرام روٹی کی قیمت 8 روپے 120 گرام کے نان کی قیمت 15 روپے مقرر کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کسی کو نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے روٹی مہنگی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی آپ کو یہ بتائیں کہ سنتکاروں نے آئندہ بجٹ میں برامداد کرنے والی انڈسٹری کو zero rated status بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی آپ کو لیے چلیں گے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بہران تھا جو ورسے میں ملا پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے اس میں ایکسپورٹس جو ہیں یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں ان میں growth کی رفتار جو ہے وہ صفر فیصد تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے دو سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے foreign exchange reserves جو تھے وہ تقریباً سولہ سترہ سے گر کر کوئی نو کے قریب پہنچ گئے یعنی آدھے ہو گئے دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستہ رکھا گیا تو ایمپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹس سے دگنی ہو گئے اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں اور simultaneously یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی پچیس ہزار ارب روپے ہو چکے تھے اور جو debt or liabilities ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً تیس ہزار ارب یا تیس کھرب بن چکے تھے تو ایک ایسی situation تھی کہ جس میں یہ external account کا جو situation میں ہم ایک default کی جانب دیکھ رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو growth حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے تو ایسی situation میں سب سے پہلی چیز یہ program تہہ کر کہ چھے بلین ڈالر کا یہ mobilize کیے گئے resources اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے ملک کی exports جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے businesses کو مراد دیں تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس electricity قرضے یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستی کیے